احمد شاہ اور شیح احمد اف خطور مزفر شاہ تو دنیا سے چلا گیا اب اس کا پوتا جو ہے سلطان احمد شاہ یہ بھی آپ کا دیوانہ یہ بادشاہ بھی اور اکثر آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا چودہ سو گیارہ میں حکومت اپنے ہاتھ میں اس نے لی سلطان احمد شاہ نے اس وقت شیح احمد اف خطور مولا کی عمر تیہتر سال تھی سلطان احمد شاہ کو آپ سے بڑی عقیدہ تھی یہی وجہ ہے کہ اس کا نام آج تک سلامت ہے وہ اکثر آپ کے حجرے میں آ کر بیٹھ جاتا ایک دن حجرے میں بیٹھا ہو تو کیا لگا مجھے حضرت خدیر علیہ السلام کو دیکھنا ہے اس وقت خدیر علیہ السلام شاہ احمد خطور کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے ان سے ملنا ہے آپ نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے فرمایا اس کو بولو کہ چلا کرے تو بادشاہ کو چلا کروایا گیا اب پھر وہ اچالیس دن کے بعد آیا تو کمرے میں اس وقت بھی خدیر علیہ السلام تھے تو خدیر علیہ السلام نے کہا اس کو بولو ابھی اور کرے ایک سو بیس دن پورے کروائے گے اس کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو آگے آپ اس کو نظر آ رہے تھے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے سٹیجز ہوتے ہیں اب جیسے دیکھئے اس آنکھ سے کچھ چیزیں میں دیکھ لوں گا کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے گلاسی سے لگانے پڑیں گی کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے خرد بین سے دیکھنی پڑیں گی ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو اسی طرح روحانیت کے طریقے ہوتا ہے کچھ چیزیں ویسے نظر آ جاتی ہیں کچھ چیزیں ایک چلہ کرو دو چلے کرو تین چلے کرو تو لطیف جب جسم ہو جاتا ہے انسان گناہوں سے مطلقا پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں فرشتیں نظر آتے ہیں اور چیزیں نظر آتی ہیں تو حضرت خدیر علیہ السلام ایک سو بیس دن کے بعد جب آئے تو سلطان احمد شاہ تو اس کو خدیر علیہ السلام نظر آ گئے بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی گفتگو جب شروع ہوئی تو سلطان احمد شاہ نے کہا کوئی بات تو سنائی آپ نے کہا اچھا چلو تمہیں سناتے ہیں ایک بات یہ دریائے سبر باتی ہیں نا جو میں بہت سنگڑوں سال پہلے اس کے کنارے سے گزرا تو بہت خوبصورت آبادی مجھے نظر آئے ایک حلوہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا حلوہ دے دو اس نے حلوہ دیا تو میں نے کہا یہ پیسے لے دو بلا نہیں آپ درویش لگتے ہو چیرے سے پیسے نہیں چاہیے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بڑا اچھا لگا کہتا ہے پھر بڑے سالوں کے بعد سنگڑوں سالوں کے بعد میں پھر وہاں سے گزرا تو دیکھا بھرانا ہی بھرانا ہے تو سلطان احمد کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اب میں وہی شہر میں بنا دوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ شہر برقرار تب رہے گا کہ جب تم چار احمد جونڈو چار احمد جو ہیں وہ تیرے ساتھ مل کر اگر شہر کو آباد کریں گے تو تیرے شہر جو ہے وہ آباد ہو جائے گا چار احمد جونڈو اور وہ چار احمد کے جن کی اثر کی سنتیں بھی کبھی کزانہ ہوئی ہوں تو پھر اس کے بعد تم اس شہر کی جو ہے وہ بنیاد رکھو اب اس کی بنیاد رکھنے کے لیے چار احمد اکٹھے کیے شاہ احمد افکتو رحمہ اللہ سید السوفیہ قاضی احمد رحمہ اللہ تاج الولیاء ملک احمد رحمہ اللہ اور سلطان احمد شاہ رحمہ اللہ یہ چاروں کے چاروں نے مل کر اس کی بنیاد چھبیس فرگری چودہ سو گیانہ برو جمعیرات کو دریائے سبرمتی کے قریب مغربی حصے میں شہر کی بنیاد جو ہے وہ رکھتی اور نام رکھا احمد آباد وہ شہر کے جہاں احمد کی چہل پہل ہے جہاں احمد کی رونک ہے جہاں احمد رہتے ہیں تین سو ساٹھ محلے تیار کیے گئے ان کے گرد جو ہے وہ قلعہ تیار کر دیا گیا درویش چوتہ ہے وہ دین